اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد حلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں حلیم ٹیون دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ٹیمپریچر کانٹرولر کے بارے میں بتاؤں گا یہ بہت ہی بیسٹ پروڈکٹ ہے اور بہت ہی چوٹا چیز ہے لیکن کام بہت بڑا کرتا ہے تو یہ آپ لوگوں کو دراز سے ویب سائٹ سے انلائن مل جاتا ہے تقریباً ڈائی سو روپے کے آس پاس جو ہے آپ کو مل جاتا ہے اور یہ کور جو ہے اس کا کور جو ہے یہ تقریباً سو روپے کا ملتا ہے تو یہ ہم کیا کیا چیز میں یوز کرنے والے ہیں اور ہم اس کو کس طرح یوز کرنے والے ہیں اس ویڈیو کو لاس تک دیکھتے رہی آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا اور اس کو میں آپ لوگ کو ٹیسٹ کر کے بھی دکھاؤں گا تو جیسے کہ آپ دیکھ لے ہیں اس میں ایک چوٹی سی ایر سیڈی ہے اور تین بٹن ہے اور ساتھ میں یہاں پہ چار سکرو ہے اور ایک ریلے ہیں تو اس میں جو ہے ہم یہاں پہ یہ ہمارا ٹیمپریچر سنسر ہے اس کو ہم یہاں پہ پٹ کرتے ہیں اور یہ ہمارا ٹیمپریچر جو ہے سنس کرتا ہے تو ابھی میں آپ لوگوں کو بتا دو کہ یہ کیا کیا کس کس چیز میں ہو جاتا ہے اس کو آپ الیکٹرک ہیٹر میں بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو آپ الیکٹرک ہیٹر میں بھی یوز کر سکتے ہیں جس چیز کا آپ ٹیمپریچر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی چیز ہو temperature control کرنا چاہتے ہو تو آپ اس میں یہ model use کر سکتے ہیں تو دوستو اس کا use کرنا بہت ہی آسان ہے یہ فورا circuit یہ 12 وٹ بجلی سے چلتا ہے جس کے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں 12 وٹ یہ plus ہے اور یہ minus ہے اور یہ دونوں آپ اس کا on off switch ہے تو یہ control کتنا وٹ تک کرتا ہے اس میں یہاں پہ ساب ساب لکھا ہوا ہے کہ یہ 12 وٹ DC پہ یہ relay چلتی ہے اور یہ circuit بھی 12 وٹ پہ چلتا ہے یہاں پہ یہ 120 یعنی 120 وٹ کا جو current ہوتا ہے یہ 10 امپیر تک برداشت کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ 220 سے 240 وٹ تک جو AC current ہوتا ہے ہمارا 5 امپیر تک یہ برداشت کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ نیچے لکھا ہوا ہے جو DC current ہے 16 وٹ تک 12 وٹ سے لے کے 16 وٹ تک 20 امپیر تک یہ control برداشت کر سکتا ہے یہ relay اس سے زیادہ current یہ برداشت نہیں کر سکتا تو دوستو یہاں پہ میں آپ لوگوں کو بتا دو کہ اس کو اگر آپ heavy چیزوں کے ساتھ لگانا چاہو تو بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ simple آپ نے 12 وٹ جو ہے اس میں change کرنا ہے اور آپ نے open لگانا ہے یہاں سے آپ نے اس کے wearing لینے نہیں ہے جیسے یہ switch on off ہے تو یہ آپ نے لینے نہیں ہے آپ relay کے ساتھ لگا لیں اور یہ جو ہے minus اور plus کے connection اس کو آئی ہوئے ہیں تو یہ دونوں جو ہے آپ نے اس relay کو connect کرنے ہیں تو آپ کا بڑا relay جو ہے بھی اس کے ساتھ connect ہو سکتا ہے تو اس کو آپ کسی بھی temperature control کے لیے use کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کو ہم gizzard میں جو ہے use کریں گے اس سے پہلے ہم نے ایک gizzard بنائے تھا جو فیفیار میں بنائے تھا آپ لوگوں نے بہت پسند گیا وہ ویڈیو تو اس میں جو ہے ہم نے 75 degree centigrade کا temperature جو ہے وہ ڈائیوٹ سا لگایا ہوا تھا جس میں کوئی option نہیں تھا اوپر نیچے کرنے کے لیے تو اب جو ہے ہم نیکسٹ ویڈیو میں جو gizzard بنانے والے ہیں وہ full automatic بنائیں گے اور اس میں جو ہے ہم اس model کو use کریں گے تو اگر آپ نے اس سے پچھلی والی ویڈیو نہیں دے کے تو اس کا link description میں ہے آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں جو gizzard ہم نے بہت best بنایا تھا اور اب جو ہے میں نے اس model کو on کر کے آپ لوگوں کو اس کو test کرنا ہے کہ یہ کام کیسے کرتا ہے تو یہ یہاں پہ میرے پاس 12 volt charger کی دو تارے ہیں تو میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں پہلے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں 12.3 volt ہے تو اس کو ہم اس اپنے temperature control کے ساتھ لگا لیتے ہیں اور آپ لوگوں کو دکھا دیتے ہیں کہ یہ کیسے work کرتا ہے تو آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے اس وقت جو normal temperature ہے 27 degrees centigrade ہے اور اس کو ہم ابھی sit کریں گے تو اس میں یہ تین button جو ہے یہ جسے اڈوالا sit کا button ہے جیسے اس کے اوپر لکھا بھی ہے sit اور یہ plus ہے یہ minus ہے تو plus minus سے آپ اس کو plus minus کر سکتے ہو تو بلہا تو یہ 30 degrees centigrade پہ sit ہے تو چلو اب ہم اس کو تھوڑا سا گرام کر کے شکر لیتے ہیں کہ یہ on up ہوتا ہے یا نہیں تو دوستو یہ 33 پہ جو ہے آن ہو گیا مطلب 33 degrees centigrade جو ہے زیادہ مطلب 33 degrees centigrade جو ہے اس میں plus minus ہو سکتا ہے اگر ہم نے اس کو 30 پہ sit کیا ہے تو یہ 33 پہ جو ہے آن ہوگا تو جیسے ہمارا 33 degrees centigrade جو بھی چیز ہم نے hit up پہ رکھا ہوا ہے 33 degrees centigrade سے جب اوپر ہوگا تو یہ automatically اس کو off کرے گا جیسے اس میں یہ red wall allied بھی یہاں سے آن ہو چکا ہے تو یہاں پہ میں آپ لوگوں کو ایک بات کلیر لی بتا دوں اگر آپ نے اس کو 33 پہ sit کرنا ہے تو آپ نے اس سے پہلے جو ہے اس کو 30 پہ sit کرنا ہے کیونکہ یہ 3 degrees centigrade جو ہے آپ کو زیادہ بتائے گا تو چلیے اب اس کو میں واپس reverse کر کے دیکھتا ہوں کہ یہ آپ ہوتا ہے یا نہیں یہ 30.8 پہ جو ہے ہمارا sit ہوا ہے تو دوستو بلکل 30.8 پہ sit تھا اور 30.8 پہ باند ہو گیا اگر آپ نے اس میں کوئی بھی temperature sit کیا تو اسی temperature پہ ہی یہ جو ہے آپ کو on کر کے دے گا لیکن آپ کرنے کے لیے آپ کو اس کو 3 degrees centigrade زیادہ time دینا پڑے گا 3 degrees centigrade جو ہے زیادہ گرم ہوگا اس سے تو امید کرتا ہو دوستو یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے ہوگا اگر ویڈیو نیکسٹ ویڈیو کا اپنے تیزار کرنا ہے تو دوستو نیکسٹ ویڈیو میں بہت بیسٹ کی ضرور بنانے والے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بھی لائکان بھی دبا دیجئے تاکہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو کا ناٹفیکشن مل جائے تب تک کے لیے جازت دیجئے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ